سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمہ داری کر سکو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی سخت تکلیف تھی کہ جس کی شدت کا اندازہ صرف اللہ کو ہی معلوم ہوگا جب میں پچھلے پہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ اچھی طریقے سے صحت مند ہو چکے تھے میں نے آپ سے عرض کی کہ صبح کے وقت جب میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوا تو آپ اتنی شدید تکلیف میں مبتلا تھے کہ بس اللہ ہی جانتا تھا کہ وہ تکلیف کیسی ہیں اب میں آپ کے پاس پچھلے پہر حاضر ہوا تو آپ مکمل طور پر صحتیاب ہو چکے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سامت کے بیٹے جبرائیل علیہ السلام نے مجھے دم کیا یہ ایسا دم تھا کہ میں صحتیاب ہو گیا کیا میں تجھے یہ دم نہ سکھا دوں تو میں نے کہا کیوں نہیں ضرور سکھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھ پہ دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تجھے عذیت دیتی ہے ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تجھے شفا دے تو عزیز دوستو اس روایت سے یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ نظر بد کی وجہ سے انسان بہت زیادہ بیمار ہو سکتا ہے لیکن نظر بد کا دم اس کو فوراں ہی توڑ بھی سکتا ہے لیکن اس چیز کو بھی آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ نظر بد کا علاج فوراں نہیں کریں گے تو نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کی قضاء و تقدیر کے بعد سب سے زیادہ اموات میری امت میں نظر بد کی وجہ سے ہوں گی پشاب کا بار بار آنا قضاء حاجت کے لیے بار بار جانا نظر بد کی سب سے بڑی علامت ہے اگر کوئی انسان بہت زیادہ بیمار اچانک سے بہت زیادہ بیمار ہو چکا ہو میڈیکل ٹریٹمنٹ یا میڈیکل رپورٹس بلکل کلیر ہو یا علاج کے باوجود بھی اس کو صحت نہ مل رہی ہو جبکہ اس کے پانی کا انٹیک بھی اتنا نہ ہو لیکن بار بار وہ پشاب اور قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہو تو عزیز دوستو یہ نظر بد کی علامت ہے یاد رکھیں یہ نظر بد خصد کی وجہ سے لگی ہے اور یاد رکھیں ہر نظر بد لگانے والا خاصد ضرور ہوتا ہے لیکن ہر خاصد نظر بد نہیں لگاتا تو جو شخص صور فلک کی تراوت کرنا شروع کر دے وہ ہر طرح کے حصد سے محفوظ رہتا ہے نظر بد کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جس میں آنکھ کا یا بدن کی کسی حصے کا اچانک کامپنا یا حرکت کرنا شروع ہو جانا اچانک سے صحت کا بیماری میں مبتلا ہو جانا جبکہ آپ کی میڈیکر ریپورٹس بلکل کلیر ہوں پسینہ حق سے زیادہ کمر کے نچلے حصوں میں پسینہ آنا بغیر چوٹ لگے جسم پہ نیلے کلر کے نشان بننا ہاب میں انچائی سے گرتے ہوئے اپنے آپ کو بار بار دیکھنا پیٹ میں کسرت سے کسرت سے پیٹ میں گیس بننا رونا بغیر کسی وجہ کے بار بار رونا سینے میں گھٹن کا احساس ہونا اور یہ احساس حسوسی طور پر اثر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک رہنا تو عزیز دوستو جس بھی انسان میں یہ علامات موجود ہوں یہ دم سات مرتبہ پڑھ کے سور فلک اور سور ناش سات سات مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا شروع کرتے اگر وہ خود دم نہیں کر سکتا تو کسی اور سے بھی وہ اپنے پر دم کروا سکتا ہے انشاءاللہ با حکم حدا آپ اسی روز شفایاب ہونا شروع ہو جائیں گے عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی کسی کی مصیبت کسی کی بیماری کسی کی نظر بد حتم ہوگی تو اس کا سواب آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام لوگ جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرمائے ان کو صحت اتا فرمائے اور جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور سالیہ اولاد اتا فرمائے جو رزق کے نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو خلال اور بہترین رزق اتا فرمائے جو کسی مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفاہ اتا فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پر حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت اتا فرمائے آمین اللہ حافظ یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسم قالنا ایننی فی بحر غم من مغرب حزید سہل لنا اشقا لنا اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرمائے مکروضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا کرم فرما ان کو عزابی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کے حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتہ کام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہوالعرامین حمد اور مصلح عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی مملکت کے دتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و عیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکہ انتا السمیع العدیم وتبع علینا یا مولانا انکہ انتا التباب الرحیم موسیقی موسیقی موسیقی